اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب دوست کے جیسے ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کے جی الیکٹریشن آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو پیڈیسٹل فین چوبیس لٹ موٹر کے سیٹ کا فرما بنانے کا طریقہ اور ہم اس کی فرما کا سائز کس طرح ہم نافیں گے یہ بتائیں گے یہ ہمارے پاس چوبیس لٹ پیڈیسٹل فین موٹر ہے اس میں جو ہم سیٹ ڈالیں گے وہ چھوٹے بڑے سیٹ ڈالیں گے اس کے جو ٹوٹل سیٹ رننگ کے چار رننگ کے سیٹ ہیں اور چار سٹارٹنگ کے سیٹ ہیں ٹوٹل آٹھ سیٹ ہیں اس میں جو ڈالیں گے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح اس کی ہم نے پیچ نافنی ہے اور کس طرح ہم نے اس کا فرما کتنا بڑا بنانا ہے کس طریقے سے فرما کو ہم نے بنانا ہے پیچ کس طرح ہم بنائیں گے کتنے سیٹ کا کوائل ہوگا تو ہم کس طرح اس کی پچھ کس طریقے سے ناپیں گے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو پچھ ناپنے کا طریقہ اور فرما بنانے کا طریقہ سکھائیں گے ویسے تو ہم ہر ویڈیو میں آپ دوستوں کو پچھ اور فرما بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں لیکن کچھ دوست گھور نہیں کرتے تو ایک دوست نے ہمیں کہا آپ ہمیں فرما بنا کر اور سیٹ کی پچھ ناپ کر ہمیں ویڈیو بنا کر دکھائیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو پچھ ناپ کر سیٹ فنما بنا کر اور سیٹ بنا کر دکھائیں گے کس طرح ہم اس کی پچھ کو ناپیں گے اور کس طرح ہم سیٹ کو بنائیں گے تو آپ دوستوں نے ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھنا ہے ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں ہمارے یوٹیوب چینل کیر یا الیکٹریشن کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ دوستوں کو نئی ویڈیو کو ناپسکیشن پہن جائے تو شروع کرتے ہیں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو چوبیس سلاٹ پیڈسٹل فین فرما بنانے کا طریقہ اور فرما کس طرح ناپتے ہیں یہ سکھائیں گے ایک بھائی نے ہم سے کہا کہ آپ پیڈسٹل فین اور وارٹر پانپ موٹر اور دیگر موٹر کے فرما بنانے کا طریقہ ہمیں بتائیں کس طرح فرما بناتے ہیں اور کس طرح سیٹ بناتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو فرما بنا کر دکھائیں گے یہ ہمارے پاس چوبیس سلاٹ موٹر ہے آپ دوستوں کو ایک بات ہم بتاتے چلیں سب سے پہلے آپ دوستوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کے پاس جو موٹر ہے وہ کتنی سلاٹ ہے اور ہم نے کتنے اس میں کوئل کا سیٹ ڈالنا ہے دو کوئل یا تین کوئل کا یہ ہمارے پاس چوبیس سلاٹ موٹر ہے اس میں ہم دو کوئل کا سیٹ ڈالیں گے اور ہم جو اس کی پچھ نہ پیں گے وہ ہم سیٹ کے حساب سے چوبیس سلاٹ میں ہم نے چار رننگ کے اور چار سٹارٹنگ کے ہم نے سیٹ ڈالنے ہیں تو اس کی پچھ کتنی بنتی ہے ایک دو تین چار دو سلاٹیں ہم خالی چھوڑیں گے بیچ میں اور چار چار میں ہمارا چھوٹا چار پچ چار میں چھوٹا کوئل آئے گا اور پچھ چھے میں بڑا کوئل آئے گا تو جب بھی آپ دوست پچھ نہ پیں تو پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا ہے ہم کتنے کوئل کا سیٹ بنا رہے ہیں اور کتنے سیٹ ڈالنے ہیں چوبیس سلاٹ جو یہ ہمارے ہاں پر دستل فین میں ڈالتے ہیں اس کے یہ چار رننگ کے ہوتے ہیں اور چار سٹارٹنگ کے سیٹ ہوتے ہیں تو اس کی پچھ چار چھے ہے دوستو جو ہم اس میں یہ فرما بنا رہے ہیں یہ چھوٹے بڑے سیٹ کا فرما بنا رہے ہیں جو ہم اس میں سیٹ ڈالیں گے وہ چھوٹے بڑے سیٹ کا فرما ہے یہاں پر آئے گا چھوٹا سیٹ اور یہاں پر آئے گا بڑا سیٹ تو یہ جو ہم فرما آپ دوستو کو بنا کر سکھا رہے ہیں بنانا سکھا رہے ہیں یہ چھوٹے بڑے سیٹ کا فرما ہے اگر برابر والا ہوتا تو پھر اس کی پچھ ایک ہی ہوتی یہ پچھ جو ہم آپ کو نوٹ کروا رہے ہیں یہ چھوٹے بڑے کوائل کی پچھ ہے اگر ہم اس کو دو سیٹ میں برابر ڈالتے تو یہ اس کی پچھ برابر ہی پچھ ہوتی برابر سیٹ میں برابر ہی پچھ ہوتی ہے دوستو اب آپ دوستو کو ہم بتاتے ہیں کس طرح ہم نے پچھ چار چھے بنانی ہوئی کس طرح بنے گی گوھر سے دیکھئے گا ویسے تو ہم ہر ویڈیو میں ہر موٹر وائنڈنگ کی ویڈیو میں پہلے پچھ کو ہی بتاتے ہیں لیکن بہت سے دوست گوھر سے نہیں دیکھتے یہ ہمارے پاس تار کا ایک ٹکڑا ہے یہ ہم نے لیا یہاں سے ہم نے شروع کیا ایک دو تین چار دو سلاٹے ہم نے خالی چھوڑنی ہے بیچ میں تو یہ ہماری پچھ بن جائے گی چار اور سیٹ ہم نے اتنا بڑا رکھنا ہے جو ہم آسانی سے ڈالنے نہ ہی زیادہ بڑا ہو نہ زیادہ چھوٹا ہو جو کہ ڈلے ہی نہ یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو فولڈ کرتے ہیں یہ اس کو ہم یہاں پر فولڈ کر لیں گے یہ ہمارا فرما بن جائے گا یہ تھے اس تو یہ اس طرح ہم نے اس کو کیا یہاں سے ہم شروع کریں ایک دو تین چار یہ ہم نے ادھر اس میں ڈالا یہ ہمارا فرما دونوں سائیڈوں سے دیکھیں اتنا ہی ہونا چاہیے جو کہ ہم آسانی سے ڈال لیں زیادہ بڑا ہوگا تو ہماری تار بھی زیادہ لگے گی اور موٹر بھی جو ہے کہ کم سپیڈ میں چلے گی اس کا ہمیں نقصان ہے زیادہ تار لگانے کا جتنی کلوز ہوگی ہماری موٹر اتنی ہی بہتر چلے گی یہ دیکھیں یہ ہم نے فرما بنا لیا اور مزید ہم اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں تھوڑا سا اور تھوڑا سا چھوٹا کریں گے اتنا بڑا فرما ہو اور جو کہ ہم آسانی سے سیٹ کو ڈال لیں فرما اتنا بڑا بنا ہے یہ دیکھیں اب یہ زیادہ چھوٹا ہو گیا ہم اس کو تھوڑا سا لوز کر لیں گے یہ دیکھیں یہ چار اور جو ہمارا بڑا کوئل ہوگا وہ چھے میں آئے گا ایک دو تین چار پانچ چھے دو کوئل کا سیٹ ہے نا تو یہ ہمارا چار چھے اس طرح ہماری پیچھ بنے گی اسی طرح ہم رننگ میں ڈالیں گے اسی طرح ہم سٹارٹنگ میں ڈالیں گے یہ ہمارا فرما بن چکا ہے دوستو اس طریقے سے فرما بنائیں اور اب ہم اس کے سیٹ بنائیں گے سیٹ جو ہے اس فرما کو ہم سلور کے فرما پر باندھیں گے اس کے حساب سے ہم نے سیٹ بنانا ہے کس طرح بنانا ہے وہ بھی آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں یہ دوستو یہ ہمارے پاس فرما ہے یہ مشین میں کسا ہوا ہے یہ جو فرما ہے یہ چھوٹے بڑے کوئل بناتا ہے اس پر چھوٹے بڑے کوئل بنتے ہیں یہ ہم نے جو فرما کا سیٹ کا جو سائز لیا تھا وہ ہم اب اس پر اس طرح چڑھائیں گے ہم دو کوئل کا سیٹ بنائیں گے تو سب سے چھوٹے جو ہمارے پاس کوئل کا فرما ہے یہ ادھر ہے اس پر ہم اس کو باندھیں گے یہ ہمیں اس طرح اس کو باندھ لینا ہے یہاں پر ٹائٹ کر لینا ہے بلکل برابر یہ اس طریقے سے یہاں سے ہم اس فرما کو ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا فرما جو ہے چھوٹے کوئل کا بن گیا ہے کیونکہ ہم نے چھوٹے کوئل کا سیمپل لیا تھا ادھر اور پر تو ادھر یہ ہم نے چھوٹے کوئل پر ہی ڈال لیا ایک جو ہم بڑا کوئل جو ہم لپیٹیں گے وہ ادھر لپیٹیں گے دوسرا ادھر لپیٹیں گے یہ دوستو یہ فرما ہم نے اس پر لگا لیا ٹائٹ کر لیا ہے اب ہم نے کسی مارکل وغیرہ کی مدد سے اس کے ایک سائیڈ پر جو سائیڈ ہم کھولیں گے اس پر نشان لگا لینا ہے تاکہ دوسرے سیٹ بنانے میں آسانی ہو یہ دیکھیں یہ ہم نشان لگا رہے ہیں اس نشان پر ہم اس کو دوبارہ باندھیں گے اب یہ فرما جو ہم نے بنایا تھا اس کو ہم کھول لیتے ہیں یا کار دیں گے ہم کھول لیتے ہیں اس کو یہ ہم نے کھول لیا اب دیکھیں جو یہ ہم نے نشان لگایا اس پر ہم نے دوبارہ سے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کے اوپر ہم اس پر ہم سٹ بنائیں گے اس نشان پر باندھ کر وہاں سے ایک سائڈ ہم نے نہیں کھولنی ایک سائڈ ہم نے ادھر جہاں پر پہلے ٹائٹ کیا ہوئے ادھر ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ اب ٹائٹ ہو گیا اب ہم اس پر سٹ بنائیں گے یہ ہم نے تار کو پکڑا نیٹر کو ہم زیرو کر لیتے ہیں نیٹر زیرو کر لیا یہ تار ہمارے پاس یہاں سے ہم اس کو یہ ہم اس پر بھی ہم نے فرما نہیں بنائے اس پر بھی نہیں بنائے ہم نے اس پر بنایا ہے یہاں پر چھوٹا آئے گا اور یہاں پر بڑا آئے گا تو ہم پہلے بڑا بڑا کوائل بنائیں گے ہم نے اس میں ٹرن کرنی ہے دو سو اسی ٹرن یہ دو سو اسی ٹرن مکمل ہو گئی اب ہم یہاں سے اس کو ادھر اتار لیں گے یہاں سے ہم نے چھوٹے کوائل کے فرمے پر اتار لیا اب ہم اس میں ایک سو چالیس ٹرن کریں گے یہ ہماری ٹرن مکمل ہو گئی سیٹ دونوں مکمل ہو گئے اب ہم اس کو باندھ لیں گے اور باندھ کر اس کو اتار لیں گے یہ ہم نے اس طرح اس کو باندھنا ہے پہلے ہم بڑے کوائل کو باندھیں گے یہ باندھ لیا ہم نے اس طرح اب ہم چھوٹے کوائل کو باندھیں گے یہ ہم نے باندھ لیا اس کو اب ہم اس کو کھول دیں گے جس سائیڈ پر ہم نے نشان لگایا تھا وہ سائیڈ ہم نے کھول لینی ہے یہ اس کو ہم نے آگے کیا اور یہ ہمارے سیٹ باہر یہ دیکھے دوستو یہ ہمارے چھوٹے بڑے کوائل کا سیٹ مکمل ہو گیا اس طرح سے ہم نے چھوٹے بڑے کوائل کا سیٹ بنانا ہے اس طرح سے اس کا فرما بنانا ہے اس طرح ہم نے سیٹ بنانے ہیں اب یہ ہم ڈالیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ دوستوں کو سیٹ بنانا اور فرما فرما کا سائز بنانا اور کس طرح ہم نے فرما کا سائز کور میں بنانا ہے یہ آپ دوستوں کو بتایا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی